اسلام علیکم دوستو حاضر ہیں جی ایک نئی بہت ہی زبردست انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اس سوال کا جواب کہ پی سی پی ایر گن کی اصل رینج کتنی ہوتی ہے یہ ایک آسانی سے نہیں دیے جا سکتا لیکن اس کی اوپر انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو آسان الفاظ میں میں سمجھا سکوں کہ کیا سچائی کیا ہے کیونکہ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں فلان ڈیلر نے بولا ہے کہ یار اس پی سی پی کی رینج جو ہے دو سو میٹر ہے کوئی بولتا ہے ڈیلر سو میٹر ہے کوئی بولتا ہے سو میٹر ہے تو کچھ جو ہے سچائی کیا ہے اس بارے میں انشاءاللہ یہ ویڈیو بنائی گئی ہے سب سے پہلے جی اس سوال کے جواب کو جو میں نے ہے دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے نمبر ون پہ ہے جی کیلبرز اور دوسرے نمبر پہ ہے ایمونیشن کہ سب سے پہلے بات کیجئے کیلبرز کی آپ کیلبر کون سا یوز کر رہے ہیں زیادہ تر جو کامن پی سی پی یوز ہوتی ہیں 177.22 اور 25 کیلبرز کی پی سی پی آتی ہیں لیکن پاکستان میں اس وقت جو زیادہ تر یوز ہو رہی ہے وہ بالکل 0.22 کیلبرز کی زیادہ یوز ہو رہی ہے 25 کی طرف بھی اب لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن 177 کی جو پی سی پی ہے وہ پاکستان میں بہت کم ہی دیکھنے کو آپ کو ملے گی two two اور two five کیلبر کے وہ اگر compare کیا جائے لانگ رینج اور ایکوریسی کی لحاظ سے تو 50 یارڈ کی اوپر آپ کو کوئی خاص فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن جب آپ 100 پہ جائیں گے 110, 120 پہ جائیں گے تو 2.5 2.2 سے بہتر پرفارم کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ 2.5 کیلبر جو ہے اس کے جو پیلٹ کا وزن ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے فلائٹ میں اس کو ہوا اتنا اثر انداز نہیں ہوتی جتنا 2.2 کو اثر انداز ہوا کرتی ہے اور بھی کافی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر کم اثر انداز ہوتی ہیں اگر لانگ رینج ایف پی ایس اور پاور کی بات کی جائے تو 200 یارڈ کے اوپر جو ہے سٹیرلوگ پرو کے مطابق ٹو ٹو تین سو نوے ایف پی ایس منٹین رکھتا ہے اٹھارہ گرین کے اوپر ساڑھے آٹھ سو ایف پی ایس کے ساتھ اور 2.5 جو کیلبر ہے ٹوئنٹی فائیو گرین پیلٹس کے ساتھ چار سو تیس ایف پی ایس منٹین رکھتا ہے دو سو یارڈ کے اوپر تو یہ تقریباً تیس چالیس ایف پی ایس کی جو ہے پاور ٹو 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 فائیو کے مقابلے میں جلدی لوز کر جاتا ہے تو یہ دو سو جو ہے تقریباً یارڈ کے اوپر چار سو ایف پی ایس بھی کافی زیادہ ہے ایون کے ڈیمیجنگ ہے کوئی بھی پرندہ اس سے مر سکتا ہے ایون کے انسان کو بھی یہ بہت ڈیمیج کر سکتا ہے بہت ہی خطرناک ہے لیکن اتنی دور کے اوپر ایکو ریسی کی بات کی جائے تو وہ لوز ہو جاتی ہے ایکو ریسی کی بات کی جائے تو میرا ایک اپنا انداز ہے ایکو ریسی کو دیکھنے کا میں یہ چیک کرتا ہوں جب کوئی بھی گن اب یوز کر رہے ہوں پی سی پی ہو سپرنگر ہو جتنے فاصلے کے اوپر وہ دو انچ سے زیادہ گروپ دینا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ گن اس کی اپنی رینج اتنے تک ہی ہے آپ کے پاس پی سی پی ائر گن ہے اگر وہ سو یارڈ کی اوپر دو انچ گروپ دیتی ہے تو سمجھلے سو یارڈ جو ہے وہ آپ کی گن کی رینج ہے اگر وہ ایک سو دس کی اوپر دو انچ سے زیادہ گروپ دینے لگ جاتی ہے تو وہ اس کی ایکو ریسی سمجھلے لوز ہونے لگی ہے کیونکہ دو انچ سے زیادہ جب ایکو ریسی گن دینے لگ جائے تو وہ کوئی بھی چھوٹا پرندہ جیسے کہ ڈب ہو گیا اس کو ہٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو سمجھلے اس گن کی جو رینج ہے وہ سو یارڈ ہے میکسیم یا ایک سو دس یارڈ اس سے آگے پیلٹ تو ضرور جائے گا پیلٹ تو دو سو یارڈ تک جائے گا لیکن وہ ایکوریٹ لی فلائے نہیں کرے گا دیٹھ سو یارڈ پہ ایک سو ساٹھ یارڈ پہ پیلٹ کے ساتھ ہٹ کرنا بہت مشکل ہے ایون کے امپوسیبل ہے بہت ایکوریٹ جو بیرل ہیں ایون ایف ایکس کی جو بیرل ہے وہ بھی ایک سو تیس ایک سو چالیس یارڈ تک اگر ہوا نہ ہو تو اس کے ساتھ ہٹ کیا جا سکتا ہے پرندہ لیکن اس کے بعد جو ہے وہ چانسز بہت لو ہو جاتے ہیں جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا گن کی ایکوریسی لوز ہوتی جائے گی تو پیلٹ کے ساتھ جو میرا ایکسپیرینس ہے میں ون ٹوائنٹی ون ٹھرٹی سے اوپر کبھی شوٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس میں میسز کے چانس بہت زیادہ ہوتا ہے میسز کا چانس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دس میں سے شاید آپ کے تین یا دو لگ جائیں پیلٹ تو اس سے آپ کو یہ اندازہ لگ سکتا ہے کہ جو ہے گن کی رینج جو ہے اتنی نہیں ہے اگر آپ بات کی جائے ایمونیشن کی تو آج کل جو سلگز آ چکے ہیں پاکستان مارکٹ میں بھی آ رہے ہیں میرے پاس بھی آ چکے ہیں انشاءاللہ جلد ریویو بھی ان کا کریں گے تو سلگز نے جو سلگز کی پاور ہے ٹریجیکٹری ہے وہ پیلٹس سے بہت ڈیفرنٹ ہے لیکن پیلٹس سلگز کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے سلگز جو ہے سات سو یارڈ تک دو سو پچاس ایفی ایس منٹین رکھ سکتے ہیں سات سو یارڈ تک فوراں جو ہنٹرز ہے یوٹیوبر ہے آپ نے اگر ان کی ویڈیوز دیکھیں ہوں تو ان کا جو ہے وہ دو سو ڈیڑھ سو دو سو یارڈ تک سلگز کے ساتھ شوٹنگ کر رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ فاصلہ ہے اور پیلٹس کے ساتھ اتنا دور شوٹ کرنا سمجھ لیں کہ انپوسیبل ہے اتنا دور شوٹ نہیں کیا جا سکتا اور ایکوریلی اتنا دور شوٹ کرنا تو بلکل مشکل ہے سلگز جو ہیں جو ان کا ڈیفرنس ہے پیلٹس کے ساتھ وہ بلسٹک کوفیشنٹ کا بھی فرق ہے اس کی اوپر انشاءل ایک فل ٹاپک میں میں ویڈیو بنائیں گے بلسٹک کوفیشنٹ وہ چیز ہوتی ہے کہ پیلٹس ہنڈرڈ یارڈ پر فرض کریں دس انچ ڈراب ہوتا ہے تو سلگ پانچ انچ ڈراب ہوگا پیلٹس کے مقابلے میں سلگز کا جو ڈراب ہوتا ہے وہ ہاف ہوتا ہے دوسرا سلگز جو ہے پاور اپنی مینٹین رکھتا ہے وہ دو سو یارڈ کے اوپر سلگ کی جو پاور ہوگی جسانا پیلٹس چار سو ایف پی ایسر مینٹین رکھتا ہے سلگ تقریبا ساڑھے چھے سو سے سات سو ایف پی ایسر مینٹین رکھ سکتا ہے دو سو یارڈ تک پاور لوز نہ ہونے کی وجہ سے جلدی لوز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے سلگز کی ایکوریسی پر بھی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا سلگز کا جو شیپ ہوتا ہے وہ ہوا کو ٹیکل کرنے کے لیے بھی بہت مدد دیتا ہے اور ہوا بھی اثر انداز اتنا نہیں ہوتی اثر انداز تو ضرور ہوتی ہے لیکن جتنا پیلٹس کو پش کرتی ہے اس سے بھی ہاف سے بھی کم سلگز کو پش کر سکتی ہے لیکن سلگز کو شیوٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے گنز ہوتی ہیں ہر گن سلگز کو شیوٹ نہیں کر سکتی تو اس لحاظ سے جو ہے یہ ایک ایمونیشن کے اوپر میرا ریویو تھا تو ایک اس سوال کا جو جواب آپ کو خود شیوٹنگ کے ساتھ ہی ملے گا لیکن میرے مطابق جو میرا اپنا ایکسپیڈیس ہے پیلٹس کی جو رینج ہوتی ہے پی سی پی ایر گن کے ساتھ جو ایکوریٹ رینج ہوتی ہے وہ وان ہنڈرڈ وان ہنڈرڈ ٹین وان ہنڈرڈ ٹوئنٹی یارڈ تک ہوتی ہے ایک ڈیمیجنگ رینج کو آپ گن کی رینج نہیں بول سکتے کہ آپ ڈیٹھ سو یارڈ پہ بھی تو پیلٹ ڈیمیجنگ ہے ڈیٹھ سو یارڈ پہ بھی خطرناک ہے لیکن وہ اس کی وہاں پہ گن کی ایکوریٹسی بالکل لوز ہو جاتی ہے ڈیٹھ سو یارڈ پہ شاید دس انگ گروپ آپ ملے تو پھر اس سے آپ کوئی چیز ہٹ نہیں کر سکتے اور سلگز کی اگر بات کی جائے تو سلگز تقریبا ڈیٹھ سو یارڈ تک ایک سو ساٹھ ایک سو ستر ایون کے دو سو یارڈ تک ان کے ساتھ کافی چانس ہوتا ہے کہ آپ ہنٹنگ کر سکتے ہیں لیکن سلگز کو جو ہے ایکوریٹلی شوٹ کرنے کے لیے آپ کو سلگ لائنر بیرل چاہیے جو کہ ایف ایکس کی جو گنز میں صرف آ رہی ہے اس وقت جو ان کے ان میں آپ انسٹال کر کے سلگز شوٹ کر سکتے ہیں ایون کے جو ایف ایکس کی نارمل بیرلز ہے سموٹ ٹویسٹ ایکس پیلیٹ لائنر وہ بھی سلگز کو شوٹ کرتی ہے ان کا بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ میں ریویو جلد کروں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سلگز کتنے ایکوریٹ ہیں لیکن سلگز کو شوٹ کرنے کے لیے آپ کو ہائی ویلوسٹی چاہیے نو سو پچاس سے ایک ہزار ایف پی ایس سک اور وہ یہ چھوٹی گن جو ہیں پی ففٹین یہ اتنا ایف پی ایس نہیں دے سکتی کیونکہ اس کے لیے پاور پلینم کی ضرور پڑتی ہے تو یہ تھا جی آج کا ویڈیو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کے پی سی پی ایر گن کی جو رینج ہے کتنی ہوتی ہے تو آسان الفاظ میں پیلٹز کے ساتھ سو سے ایک سو دس ایک سو بیس یارڈ اور سلگز کے ساتھ ڈیٹھ سو یارڈ ڈیٹھ سو سے ایک سو ساٹھ یارڈ میکسیمم تو یہ ایک جو ہے آج کل کی پی سی پی گنز کے ساتھ آپ پاور اور لانگ رینج شوٹنگ اچیو کر سکتے ہیں تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ